آپ سوچ رہے ہیں جب پہلی آپ آگیاں ہوں تو سمندر کے علاوہ ان کو کون زندگی لیتا تھا اور سمندروں میں اگر وہ مجھلیاں نہ تخلیق کرتا تو کہاں سے زندگی بات ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فرمی اب اس سوال کا کرکس یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اصل میں آپ پہنشنا یہ چاہتے ہو کہ سارا کامی اڑلا کرتا ہے تو ہم کیا ہم کیا کرتے ہیں خاندر اللہ پوری زندگی آپ کا پروٹر کھول ہے اس میں آپ کا دخل نہیں ہے اللہ دخل دے بھی نہیں سکتے آپ کو اجازت نہیں دے سکتا وجہ یہ ہے کہ اس کے مزدیک جو سب سے امورٹن کام ہے آپ کو پوری زندگی کی سہولتی دے کر اس میں ایک سوال آپ سے دوچنا ہے یہ اس طرح ہے کہ میں اپنے کسی شاہد کو گھوں کہ میاں یہ لیٹر مجھے فلاں جگہ پہنچانا ہے یہ پیسے لے مکان وہاں پڑھا ہوا ہے ایس کرو کھاؤ پیو تین دن اس کو دھوننا اور دھون کی یہ لیٹر دلیور کر دی موصوف تین دن کے بعد آگے کہا کہ بہت انجوائی کیا ہے ریل کا سفن بڑا شانگار تھا اور ہوتر کا کمرا تو کیا بات ہے جی لاؤنج ہے تو غزب کا نا فلمیں نہیں چاہا دیکھئی ہے میں نے پڑا پڑا جگہ میں ہائٹنگ دیکھئی ہے تو میں نے کہا لیٹر کیسا ہوایا کونی دلیور دلیور کرنے کی اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ مین پریوریٹی کیا تھے اللہ نے آپ کو یہ ساری سہولتیں بلے کر ایک کام دیا تھا اگر فرض کرو آپ اس کام میں ڈوب جاتے ہیں فرض کرو آپ بچوں کی فکر میں مر جاتے ہیں آپ اپنی بیگیوں کی اور خامدوں کی چاہتوں میں زندگی گزار دیتے تو جب کمر کے دہانے پہنچتے ہیں نہ تمہیں پوچھتا مان ربوں کا بتاؤنا کس آدمے آئے کس کو پوچھتے آئے کون تھا تمہارا رب کون تھا تمہارا خلا اور آپ اسے بڑی آسانی سے کہتے ہیں اللہ میں آپ کو چکی نہیں ملی بیگی نے سمی نہیں اٹھانے دیا خامد نے وہ دباورت تھا میں مالے گئے اوپر سے کام کاز کوئی نہیں تھا میں جو آقاؤں کی خیمت کرتے ہوئے لائے گزر گئی تو ہم کہاں سے اس جواب کا اس سوال کا جواب ہونتے ہیں یہ خدا نائنی صاف نہیں ہو سکتا He paid you for this for this question He made you eligible for this question تاکہ آپ بے رسم و راہ نہ رہو تاکہ آپ پراہ میں رہو زندگی میں رہو معاشرے میں رہو حفاظت کے خاندان میں رہو تم پورے کے پورے بڑے بائبل ماہور میں رہو اور سوچو اور سوچتے ہوئے جب قبل تک پہنچو تو تم سے پوچھا جائے من ربوں کا تو تم کہہ سکو اللہ ایناہا اللہ یہ خادرہ اس قبل سے اب اس کے دوسرے پر ہم کیا کرتے ہیں اگر سارہ کام قدام کرنا ہے تو ہم کیا کرنا ہے ماشاء اللہ اللہ قوت اللہ اللہ سرکارے ساتھ محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اگر سکو شہر میں لکھ دیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فرما جب اللہ نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو ایسے اس کی دیماغ میں سوچ پائیدہ دیتا ہے اور ایسا اس پر دباؤ جاتا ہے وہ خود بخود وہ ہی کام کرتا ہے جو اللہ اسے چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کے ڈرائی موٹی اللہ کے ہاتھ ہے اب لکیت پہلے ہے اس ایسے ہونڈرفول رسائل یہ آست ایسے اس میں انہوں نے کہا ہے وہ پچھے ستی سال کے بہت سال کے جب بات کے بات کی فیصلہ کن بات کی ہے کہ فیصلہ ہم دو مرضی سوچ میں ہوں جو چاہرے ہوں بڑے بڑے پروگرام بنا رہے ہوں فیصلے کی گھڑی سے سب کو چھوڑ کے ہم بہی کرتے جو پیچھ جو کم آ رہا ہوتا ہے یہ بلکل لیٹسٹ آخری ریزرچ ہے برین کی ایکٹیویٹی کے بارے میں جب سب کچھ ہم فیصلہ کر کے ہو سکتا کہ میں مسجد سے چھے قدم رہ جاؤ اور لیمٹ ہوتا کہ فیصلہ ریلیز ہو اور میں کچھ کھانے کو نکھ دیں ہو سکتا کہ میں شراب کھانے سے چھے قدم کے بعد ایک سکنڈا اور مجھے پیچھوڑا فیصلہ آجائے اور میں مسجد نماز پرنگ کناہ ہو تو یہ وہ ریموٹ کنٹرول ہے جو اندہ جو ہے ہر انسان یہ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بچھو کارتے نہ ایسا نہ ہو تو کسی جانور آپ کو دیکھ کے برائے نہ بیسکلی اس کنٹرول کی وجہ سے زندگی کی حوادث رکھتے بھی ہیں اور چل رہے بھی ہیں مگر انسان تین ایکتیویٹی سے بالا ایک بہت بڑی ایکتیویٹی کے لیے پیدا ہوا ہے جو میں نے مختصر آپ کو بتائی کہ میں نے انسان کو بڑی خوبصورت آیات لائے میں ایسی قرآن میں بڑی کم آیات ہیں جو انسان کو اورجن سے لے اس کے مقصد تک تیت کرتی ہیں حالات علال انسان حین من تحریل یکن شن مذکورا بلا شبا انسان زمانے سجن کر رہا کر ایسے رہا کہ کوئی قابل ایسے جیسے میرے جو نے کہا کہ شاید ایجاری کی طرح شاید کسی کائی کی جد کی طرح کسی موس کی طرح جہیں اٹھکا ہوا تھا پھر ایک جھتکا لگا اس نے زندگی کا سعودہ کر لیا موت چون حرکت کے بدل جب اپنی سکیلت کو ترک کیا تو اس انسان نے جو ایک فکس جرسومہ تھا ہائیبرنیٹڈ مخلوق تھی اس نے سعودہ کیا زندگی کے ساتھ کہ چلو میں مجھے برنا قبول ہے مگر مجھے حرکت دے مجھے زندگی دے اور یہ تہلی زندگی کا جو سعودہ ہے جیسے آپ کے اس وقت بھی سنگلر سیل آپ کے بدن میں موجود ہوتا ہے اس وقت جیسے ہم علیبہ پروٹیس بھی کہ سکتے ہیں پرامیشی بھی کہ سکتے ہیں یہ سنگلر سیل سے حالات شروع ہوئی اور اللہ نے کہ تم کوئی قابل ذکر شاہ جانتے جب تم سنگل سنگل پھر کیا ہوا اِنَّا خَلَقْنَ لِنسَانَ مِن لُطْفَةِ نَمْ شَعَشَتْ پھر میں نے تمہارا لُطْفَة مخلوق کر دیا اب ہی میرے اور میرے سیکچرز طائرہ ہوگئے نیوکلس ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوگیا پلس اور منفی چارتیز بننے شروع ہوگئے تب سے اب چاہا کہ اس مخلوق کو آگے بڑھاؤ آزماؤں پرکھوں اپنے مقصد کیلئے تیار کروں فَجَعَلُنَا هُلْسَمِيًا بَصِيرًا میں نے اسے سماعت کے سسٹم دیئے پھر اسے اس سے زیادہ پیچیدہ اس سے بصیرت کے بجارت کے سسٹم دیئے ابھی بھی اس کامل نہیں تھا کسی آزمائیش پاک 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 آزمائیش ایمآ